اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ مسود کے سیٹین ریٹیشن اور لائف ٹائل موڈریٹر آج میں ایک بہت ایمپورٹن ٹاپنٹ پر بات کروں گی وہ ہے کہ ایک قبل اگر صحت من طریقے سے کنسیف کرنا چاہ رہا ہے اور پرگنسی کو انجوائی کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں ڈائیٹ کا کیا رول ہے انفورچنیٹلی آج کل مسکریجز کا ریٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اگر ہم اس کی ریزنز جانے تو ریسرچ کے مطابق تین بڑی وجوہات ہیں جس میں میں سب آج نیوٹریشنل ریزن پر بات کروں گی آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات سے تو بہت خوبی آگاہ ہوں گے کہ ایک قبل کے میل یا فیمیل پارٹنر میں سے اگر کسی بھی ایک کا وزن اپنی عمر اور صحت کے لحاظ سے زیادہ ہے وہ کنسیف کرنے میں یا پرگنسی کو صحت من طریقے سے انجوائی کرنے میں کامپلیکیشنز کو فیز کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح میل یا فیمیل پارٹنر میں سے کسی بھی ایک کا بہت زیادہ کم وزن یعنی کہ ٹونٹی سے کم بی ایم آئی بھی بہت زیادہ میڈیکل کامپلیکیشنز پیدا کرتی ہے کیونکہ اس کم وزن کے ساتھ خواتین میں ایک پروپر ایمیچور نہیں ہو پاتا اور مردوں میں اس ممس کی کوالٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اگر آپ اسے ڈائیٹ کو دیکھیں تو ملٹی وائٹمنٹس فولی کے سیڈز زنک اور ڈیفرنٹ سپلیمنٹس فائدہ مند ہیں لیکن تب جب آپ کی خورات میں آپ کی روزانہ کے بنیاد پر ریکمنڈیڈ اماؤنٹ میں میکرو نیوٹرنٹس کاربو ہائیڈریٹ پروٹین اور فیٹ ہوں مجھے اپنے کلینک میں بہت زیادہ اس طرح کہ پیشنٹس دیکھنے کو ملتی ہیں خاص طرح خواتین جو کہ کنسیب کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ دوازن غذا کی کمی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ میڈیکل کامپلیکیشنز کو فیز کر رہی ہوتی ہیں کہ جسم کو اپنی فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لئے بہترین مقدار میں انرجی روزانے کے بنیاد پر نہیں مل رہے تو وہ ایک نیا جسم کو کس طریقے سے بھنا سکتا ہے اپنی خوراک کو بہتر بھنایئے تاکہ آپ کے جسم اپنے فنکشنز کو بہترین طریقے سے پرفارم کر سکے اور ہیلتی پرگننسی کو بہترین طریقے سے انجوائے کر سکے اپنا خیال رکھے اپنے گھر والوں کو خیال رکھے وشیو آل دی بیسٹ روی ہیلتی جرنی